موسیقی یوں ہے کہ جہاں تک میر کو کے لیے کہا جاتا ہے خدا سخن بھئی وہ اس کے مستحق تو ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اردو عدب میں دو شاعر ایسے ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ انہیں خدا سخن کہا جاتا ہے پہلا درجہ میر کا ہے اور اس کے بعد بھی میر ہی ہیں لیکن وہ میر انیس ہیں جنہیں کے مرسیے کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے بہرحال دانشوروں نے علماء نے بہت سے جو ہے اس کے جواز پیش کیے ہیں میر سے پہلے جو شاعری ہو رہی تھی وہ یوں سمجھ لئے کہ شاعری گھٹنوں کے بل چل رہی تھی زبان بھی اس قدر صاف نہیں تھی جتنے کے میر کے یہاں ہوئی اس کے علاوہ میر نے ایک طویل عمر پائی نبے سال سے زیادہ جیئے وہ اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمام عمر میں باقاعدہ اپنے اولین دور میں جبکہ وہ نوجوان تھے پھر جوان تھے پھر ادھیڑپن کا پہلا عصہ درمیانی عصہ آخری عصہ اور پھر بڑھاپا اور بڑھاپے کہ پھر وہ بتدریج بڑھتی ہوئی آخری منزل تک وہ ذہنی طور پر اور عملی طور پر شعری سطح پر شاعری کی سطح پر اتنے ایکٹیو رہے کہ مسلسل وہ شعر کہتے رہے یہ بھی ایک بہت بڑے کمال کی بات ہے اور یہ شرف بھی صرف میری کو آسل ہے کہ ڈھائی ہزار سے زیادہ غزلیں انہوں نے کہیں ہیں اور یہی نہیں کہ غزلیں کہیں ہیں غزلیں تو ڈھائی ہزار ٹھیک ہے کوئی آدمی بیڑھیا ہے روزہ نہ دو کہنے لگے تو سال بھر میں ہو جائیں گی ڈھائی ہزار غزلیں لیکن وہ غزلیں کس پائے کی ہیں اس میں شیر کیسے نکالے گئے ہیں اب یہ تصور کیجئے کہ دو سو سال سے اوپر ہو چکے ہیں لیکن میر میر ہے سب میر میر ہے اب یہ دیکھئے کہ کتنی اس سے پہلے کی جو میں کہہ رہا ہوں اتنی روہ غزل کس کے ہاں ملتی ہے کہ ان کی وہ غزل ہے بڑی مشہور غزل ہے الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اہد جوانی رو رو کاتا پیری میں لیں آنکھیں موں اہد جوانی رو رو کاتا پیری میں لیں آنکھیں موں یعنی رات بہت تھے جا کے صبح ہوئی آرام کیا اور دیکھیں کیا خوبصورت شعر کہا کہ دونوں اس کے سادے سیمی ہاتھ ملا کر چھوڑ دیئے سادے سیمی ساد کلائی سیمی چاندی جیسی کلائی اب آپ دیکھیں محبوب کے کلائیوں کو چاندی کی کلائیاں کہہ رہا ہے کہ دونوں اس کے سادے سیمی ہاتھ میں لاکر چھوڑ دیئے بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیالیں خام کیا اب کون کہے گا ایسے شعر کس کیا بوتا ہے اور کون اس حد تک پہنچا ہے تو ہاں پھر اسی غزل کا وہ شعر کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو انہیں تو میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو انہیں تو کشقہ کھیچا تلک لگایا مطلب میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو انہیں تو کشقہ کھیچا دیر میں بیٹھا کپکہ ترک اسلام کیا تو صاحب یہ باتیں ہیں یا ایک نہیں ان کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے نازکی اس کے لپکی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے صاحب محبوب کے ہوتوں کو پنکھڑی سے گلاب سے اور کیا کہتے ہیں بڑا نازک کہنا یہ تو نجانے کتنوں ہمارے جیسے للو پنجو شعرہ نے کہا ہے اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ وہ گلاب بھی نہیں کہنے ہیں پنکھڑی بھی نہیں کہنے ہیں اسے بھی پرے رکھ رہے ہیں وہ کہنے سی ہے مجھے یاد آیا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ ایک امروحہ کے تھے ایک بہت بڑے خطات یعنی کیلی گرافر اور بہت بڑے آرٹسٹ تھے صادقین جو پاکستان چلے گئے تھے اور ہمارے امروحہی کے تھے وہ انہوں نے بیشتر شعرہ کے غالب کے میر کے اشار پہ پورٹریٹ انہوں نے بنائے کسی نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ صادقین صاحب میر کا یہ مشہور زمانہ شعر کہ نازکی اس کے لگ کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے آپ اس پہ جو ہے کوئی پورٹریٹ جو ہے بنائیں کہنے لگے یار سوچتا تو میں بھی ہوں لیکن بناؤں کیا میر صاحب پنکھڑی گلاب کی نہیں کہہ رہے ہیں پنکھڑی گلاب وہ سی کہہ رہے ہیں تو گلاب یا گلاب کی پنکھڑی تو میں لے آؤں گا وہ میر صاحب نے جو سی کہا ہے وہ اپنی تصیر میں سی کہاں سے لاؤں گا تو صاحب یہ بڑپن ہے کہ آدمی مجبور کر دے کسی ایک لفظ کو استعمال کرنے کے بعد کہ اس کے آدمی لطف لے لیکن بیان نہ کر پائے سادقین کے ساتھ یہی ہوا سی کا ہم مزہ لیتے ہیں لیکن وہ سی کو کوئی بیان تو کر دے بھائی میرے بس کا تو نہیں ہے نہ جو ہے میں کسی کو سمجھ پایا ہے تو اس طرح سے زبان کے معاملے میں بیان کے معاملے میں جتنا انہوں نے جو ایک بات اور کہی جاتی ہے شائری میں کانٹیٹی اور کولیٹی تو شائری میں کانٹیٹی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی کولیٹی کی ہوتی ہے لیکن میر کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کانٹیٹی میں اتنی زبردست کولیٹی یہ کسی کے یہاں نصیب ہی نہیں ہوتا کہیں مؤثر نہیں ہے غالب کے بارے میں بھی غالب کا دیمان بڑا مختصر ہے اور یہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے اس قدر سخت انتخاب کیا ہے جس کی انتیا نہیں اور حد یہ ہے کہ غالب جسے ہم بہت بڑا مانتے ہیں غالب جو اپنے دور میں اپنے وقت کے لوگوں کو سیٹسا نہیں تھا کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو یہ غالب جساں شخص کو خراجی عقیدت پیش کر رہا ہو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو بلا شبہ کہ خدا سخن میر ہی ہے میر میر تقی میر واہ سلام میر تقی میر موسیقا